اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ٹھیکش انشاءاللہ آپ لوگیں ٹھیک ہوئیے تو آج بنانے والی ہمیں نمکین گوز یعنی حلدی نمک والا گوز تو یہاں پہ ہم نے جو سائیڈ میں چربی لگی رہی تھی نا گوز کے ساتھ تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے گوز اور چربی کے ساتھ ہم نے کٹ کر لیا اب اس کو ایسے ہی نمک والدی ڈال کے پکا لئیے تو اس کو چڑھا دیتے ہیں ملتی ہوں آپ سے تو واپس میں آپ کو پھر بتا لیے گوز میں جو سائیڈ میں لگنی تھی چربی تو اس ایک ساتھ میں تھوڑا گوز اور تھوڑی چربی ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا نہیں تو آپ سمجھے کہ پوری بوٹی چڑھا دے گوز کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھ لیا آپ دیکھ سکتی ہے چھوٹی چھوٹی پیسے کیا ہمیں نے تو یہاں پہ ڈال ہوں میں 1 تی سپون حلدی پاورڈر اور سوادہ میں ساتھ نمک دیکھیں کہ نمک کم ہی ڈالیے گا نہیں تو یہ خیج ہو جاتا ہے اس میں سالن وغیرہ تو لگنا نہیں رہتا ہے یہ نمکین گوز ہے یہ بہت اچھا ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کو اسے ہی آپ کھائیں وہ بہت اچھا ٹیسٹی بنتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں نا میں نے حلدی اور نمک ڈال کے سیب اس کو چڑھا اس میں پانی وغیرہ تیل بزرگ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اور اسی گوز کا پانی چھوٹا اور اسی کا یہ چربی ہے دیکھیں نا کبھنے پیگھل کے ماشی اللہ سے بہت زیادہ سے نکلا ہے اب اسی میں اس کو پکنا ہے یہاں پہ یہ پک چکا ہے اسی پرسند پہ چکا ہے دس سے پندرہ پرسند اور اس کو پکانا ہے اسی میں دام چڑچڑا سا ہو جائے گا دام کڑا کڑا سا سوٹ رہے گا ابھلکل پرکورا جیسا رہے گا کرسپی اور اس کے بعد جب یہ بن جائے گا تو اس کے اوپاس سے ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ اگر آپ کے پاس ہے نیمبو تو نیمبو ڈال کے اور لال مرچ پاوڈر یا نیمبو ڈال کے آپ انجوائی کریے گا ٹھیک ہے چلے میں جب تک دو چار منٹ اور اس کو پکا لیتے ہیں پھر آپ سے ملتی ہوں ہو چکا ہے پک چکا ہے اور یہاں پہ میں ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں ہم نے پلیٹ میں نکال لیا اب اس پہ سے لال مرچ کا پاوڈر ڈالوں گی تھوڑا سا اور چاٹ مسالہ یہاں پہ لال مرچ پاوڈر چلا گیا ہے چاٹ مسالہ ڈال دوں گی اور نیمبو ڈال دیجئے میرے پاس نہیں ہے تو میں نہیں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ میرے ویڈیو ہوتی ہے خلاص میرے ویڈیوک لائک سے کمین سبسکرائب کر دیا کرو اور دعا میاد رہا کرو اللہ حافظ با بائی یہاں پہ دیکھیں ہم نے پلیٹ میں نکال لیا اب اس پہ لال مرچ کا پاوڈر ڈالوں گی تھوڑا سا اور چاٹ مسالہ یہاں پہ لال مرچ پاوڈر چلا گیا ہے اب چاٹ مسالہ ڈال دوں گی اور نیمبو ڈال دیجئے میرے پاس نہیں ہے تو میں نہیں یوز کر رہی ہوں اکی تو یہاں پہ میرے ویڈیو ہوتی ہے خلاص میرے ویڈیوک لائک سے کمین سبسکرائب کر دیا کرو اور دعا میاد رہا کرو اللہ حافظ با بائی سی یو